برگ شاپنگ مال میں کپڑوں کی سیل بڑے بڑے گھرانوں کی خواتین ٹوٹ پڑی ہیں زیادہ سے زیادہ خریداری کے لیے جنگ مناظر دیکھ کر غریب بھی شرما جائے دھکم پیل زور آزمائی خواتین گارز اور انتظامیاں کو بھی رونکتے ہوئے نکل گئی آگے اسی پر بات کریں گے نمائندہ لاہور نیو سحیل کیسر سے سحیل بتائیے گا بلکل جی وہ پنجابی کی ایک مثال تو سنی تھی کہ چوری دے تھان تے ڈانگا دے گز کہ جب وہ ایک مفت میں کچھ چیز ملتی ہے تو پھر جو سلسلہ ہوتا ہے وہ تو سنا تھا لیکن ایک چیز جو قیمت ملنے پر آپ قیمت ادا کرنے کے بعد خریداری کرتے ہیں اور اس میں بھی تھوڑی سی اگر سستی چیز مل جائے تو پھر جو حال ہوتا ہے اس کا اندازہ گل برگ کی ایک شاپنگ مال میں پیش آنے والے واقعے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گل برگ کی ایک شاپنگ پلازا میں سیل لگی عام طور پر اس طرح کی سیل جو بلیک سائیڈے کے نام سے بلیک سائیڈے بہتا ہے وہ تب لگائی جاتی ہے لیکن آج ایسی کچھ صورتحال بھی نہیں تھی لیکن ایک شاپنگ مال میں جب یہ سیل لگی تو اس کے بعد وہاں پر جو خواتین نے دھکم فیل کی وہ دیکھ کر تو جو غریب آدمی ہے وہ بھی شرما جائے اور جب آپ پوٹیج دیکھیں تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں وہ خوبی کہ شاید ہی کوئی ایسی خاتون ہو جس کا تعلق کسی غریب گھرانے سے ہو سب بہت اسٹیبلش گھرانوں سے تعلق والی خواتین لگ رہی ہیں لیکن دیکھئے کہ کس طرح سنوں نے وہاں پر دھکم فیل کی اس نے دھکم فیل ہوئی کہ جو وہاں پر سیکیورٹی گارڈ ہیں وہ بھی اپنے آپ کو بے بس محسوس کرنے لگے شاپنگ مال کے مینجر بھی باہر آئے انہوں نے کئی مرتبہ خواتین کے سامنے ریکویسٹ کی منت سماجت کی کہ کسی طرح آپ آرام سے لائن میں کھڑے ہو جائیں اس کے بعد باری باری آپ لوگ اندر جائیں کہ کتار بنا کر اندر جائیں وہاں پر آپ جتنی چاہے شاپنگ کر سکتے ہیں لیکن اس معاملے میں پیچھے رہنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں تھا کپڑوں کی یہ جن تھی اور خواتین ٹوٹ پڑی ہیں شکریہ سحیل قیسر